صوفیہ اکرام کے حوالے سے کہنا یہ توبہ کا مطلب ہے خدا کے خوف سے خدا کے منع کردہ کاموں کو ترک کردینا یہ توبہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا یعنی جب غلطی ہوئی تو اس کی پاداش میں دنیا میں بھیجے گئی اور ایک زمانے تک روتے رہے عشق ندامت بہایا بہت پھر اللہ نے دعا قبول کر لی جبرائیل اور میکائل علیہ السلام آئی اور مبارک بات دی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کل کو روز قیامت مجھ سے کوئی باسپورٹ سو دوبارہ آئی سے تو اسی وقت وہی ہوئی اللہ نے کہا کہ نہیں آدم تم نے رنج و علم اور یہ ساری چیزیں اپنی اولاد کے لیے ورثے میں چھوڑی ہیں تو جو بھی تمہاری اولاد میں سے اس طرح مجھ سے توبہ کرے گا تو میں اس کو ضرور ماف کروں گا اور توبہ کرنے والوں کو قبروں سے ہستے مذکراتے اٹھاؤں گا بشارتوں کے ساتھ اٹھاؤں گا وہ جو مانگیں گے وہ دوں گا اب ہم آدم کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی اولاد تو ایسی ہونی چاہیے غلطی ہم سے ہو سکتی ہے ہوگی تو پھر اگر بیٹا باپ کی پوری کوپی نہ کرے تو پھر اس کی نسبت کس چیز سے باپ سے یہ ابلیس سے ابلیس نے توبہ نہیں نہ کی باب آدم علیہ السلام نے توبہ کی صبح لازم ہو گیا کہ یہ آپ اپنی نسبت کس سے جوڑتے ہیں سرکشی نہیں مانگوں گا معافی میں نے کونسی غلطی کی ہے میں نے کبھی ایسی بات نہیں کیا ہمارے اکثر ہوتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں اگر کسی کو کہہ دیو یار توبہ کر استواللہ میں توبہ کرنا توبہ تینکہ نہیں چاہیے دی اور اس طرح ہماری گفتگوں کا انداز ہوتا ہے اور ہمیں سے کسی کو بھی کچھ نہیں پتا اس توبہ سے متعلق کہ توبہ ہے کیا مثلا خیر جو ہے وہ تو خیر ہے ملائکہ خیر ہے شہر ابلیس ہے ملائکہ ہمیشہ خیر رہیں گے ابلیس ہمیشہ شر رہے گا انسان کون ہے جو شر کرے اور خیر کی طرف آئے یہ انسان سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خمیر میں گندی ہیں یہ چیزیں خیر اور شر اب یہ جدہ جدہ کب ہو سکتی ہیں یا ندامت کی حرارت سے یا دوزخ کی آنچ سے کون سا طریقہ ہم چاہیں گے دوزخ کی آنچ یا ندامت کی آنچ سے یا ندامت سے چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھا گیا توبہ کیا ہے تو آپ نے کہا ندامت ہے تو ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم تو یہی سوچتے ہیں ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہم تو بڑے معصوم ہیں یار آپ کی خمیر میں شر اور دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں یہ کیسے ہو سکتا آپ غلطی نہ کریں بڑھ بڑھوں سے غلطی ہو جاتی ہے آپ کے اندر جو شر ہے وہ تو آپ کی ابتدائی ایج سے آپ کے اندر اکل بھی ہے وہ اکل کا تعلق ملائکہ سے خیر سے تو مورچہ بندیئے نے شر کی اور خیر کی اکل کامل ہوتی چالیس سال میں لیکن اکل کامل ہوتی لیکن ختم نہیں ہو جاتی تو شر جو ہے وہ اپنی پورے زور شور شورت ہے دو قوتیں ہونا ضروری ہیں تصادم کانفلیٹ جیسے لائف is a کانفلیٹ یاد کو تصادم ہونا بہت ضروری ہے آپ کے اندر شر اور خیر کا کونسی چیز اگر ایک چیز حوی ہوگی دوسری چیز بیٹھ جائے گی دبا لے گی اس کو جیسے دنیا کی محبت جو دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گی تو آپ کے اندر سے اللہ کی محبت چلی جائے گی اگر اللہ کی محبت آپ کو کھینچ لے گی تو دنیا کی محبت چلی جائے گی سو ہماری زندگیوں میں جو توبہ کا جو انڈسٹینڈنگ ہے وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اچھا اوہ جی میں بس راتی پڑھ دا رہے ہیں استغراللہ 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 اچھی بات اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور طہارت میں رہنے والوں کو نبی علیہ السلام کے پاس ایک حبشی آیا اس نے کہا کہ میں نے توبہ کی تھی کیا وہ قبول ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قبول ہو گئی وہ چلا گیا پھر آ گیا کہنے کے سرکار جس وقت میں نے یہ غلطی کی تھی اور یہ غلطیاں کی تھی کیا اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا تھا آپ نے فرمایا بے شک دیکھ رہا تھا اس نے زور سے چیخ ماری اور وہیں جان دے دی یہ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ آپ کو سبق پڑھا پڑھا کے تھک گئے آپ کو اور مجھے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے اللہ تمہیں دیکھ رہے صرف دعا میں دیکھ رہے کہ آپ کی زندگی کے حل لمحے میں دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کو فقیر بنانے نہیں آئے تھے کوئی اللہ نہیں بنانے آئے تھے آپ کے اندر ایک پوزیٹیوٹی ڈیولپ کرنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے اندر نہیں ٹکتی بات حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ وضو کر کے مسجد کی طرف چلنے لگے تو آواز آئی تیرا مطلب ہے کہ تو پاک ہوگی وضو کرنے سے فوراں گھر واپس گئے سا اورا مال و دولت ہر شہرہ مولا بانڈ دی اور ایک لباس رکھ لیا نماز کے لیے جو پہنتے تھے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب ان سے ملے تو مسکرائی کہنے لگے واہ کیا خوب طہارت اور توبہ کی تمہیں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے ہماری زندگیاں انفرچونٹلی ظاہر کے اعتقل گھوم رہی ہیں بلکل ہماری عبادات بھی ہم نے ظاہر ظاہر روپ کے طور پہ رکھی ہر چیز سب کو نظر آئے میں قربانی کر رہا ہوں میں نیاز دے رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں میں دعا کر رہا ہوں میں نے ایسا اچھا لباس پہنا ہوئے میں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے دیکھو میں کتنی اچھے طریقے سے بات کرتا یہ صرف ظاہر ہے جیسے طہارت خالی ظاہر کی نہیں ہوتی باطن کی بھی ہوتی اسی طرح ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فقیر ہوئے بہت بڑے وضو کر کے مسجد میں داخل ہوگئے آباز ہی اتنی بے باقی سے ہمارے گھر میں داخل ہوگئے تو واپس ہونے لگے کہنے لگے آپ تیری یہ بھی جو رت کہ ہم سے موں پھیرے زور کی نعرہ مارا اللہ کہنے لگے ہم پہ تانہ ذہنی کرتا ہے تو خاموش ہو کے کھڑے ہوگے اچھا اب ہم پہ صبر اور بردباری کبھی دعویٰ کرنے لگ پڑا وہاں فرن ہاں جوڑے ہے رب میں تجھ سے تیری آفیت مانگتا ہوں یہ باتیں اس لئے سنائی جاتی ہیں کہ آپ اور میں تھوڑی سی اس ظاہر بند سے کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کون ہے ظاہر میں تو آپ جی رہے تھے ظاہر میں تو آپ بھی جی رہے ہیں ظاہر میں آپ اس وقت تک جینا ہے آپ کو جب تک کہ آپ کی عمر لکھی اللہ دو مطبع الہام کرتا ہے ہر انسان کو ایک مطبع جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے دیکھ ہم نے تجھے بلکل پاک صاحب پیدا کیے تجھے ایک محلت دیئے اب ہم وہ ٹائم میں دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو اور پھر جب اندہ مرد ہے تو کہتا ہے اچھا تم نے محلت پوری کی اب ہم تمہاری ساری ججمنٹ کریں گے اگر تم نے برے کام کیے اس ٹائم کو صحیح استعمال نہ کہ ہم تمہیں سزا دیں گے برنا ہی نام دیں گے